بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس 5 امید ہے آپ سب حیدی اچھے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 4 کے ایکسرسائز 2 کے کوسٹن نمبر 6 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 2 کے کوسٹن نمبر 1 to 5 کوسٹن تک ڈیٹیل سے ڈسٹس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی ریاکچن لے سکتے ہیں ایکسرسائز 2 کے کوسٹن نمبر 6 کے جانے میں چلتے ہیں کوسٹن نمبر 6 ہے ایک تیلر ایک درزی ہے جس کے پاس 15.25 کلاث جو ہے وہ موجود ہے اس کے پاس اتنے میٹر کا کلاث موجود ہے جبکہ اس میں سے وہ 11.55 میٹر جو کلاث ہے وہ دو ڈریسز کی سلائی پر یوز کر دیتا ہے تو اس کے پاس کتنا کپڑا جو ہے وہ باقی بچہ ہوگا باقی رہ گیا ہوگا ٹوٹل جو لیندھ یہاں پہ دی گئی ہے کلاث کی وہ ہے 15.25 اور جو یوز ہو گیا ہے سٹیچنگ میں سلائی میں وہ 11.55 ہے تو اگر ہم ان دونوں کا ڈیفرنس فائنڈ کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاو مچ کلاث داز ہی ہی باقی رہ گیا ہے تو ہم سب سے پہلے ٹوٹل لیندھ لکھ لیں گے کلاث کی جو یہاں پہ دی گئی ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹوٹل لیندھ آف کلاث اور ٹوٹل لیندھ کلاث کی یہاں پہ دی گئی ہے 15.25 میٹر اور جتنا کپڑا سٹیچنگ پہ یوز ہوئا ہے اس کو اب ہم منشن کر لیں گے کلاث یوز ان سٹیچنگ کلاث یوز ان سٹیچنگ ڈریسز ہے ڈریسز کی سلائی میں جتنا کپڑا جو ہے وہ یوز ہو گیا ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے 11.55 میٹر تو اب ہمیں ان دونوں میں ڈیفرنس فائنڈ کر لینا ہے دونوں جو لیندھ دی گئے ہیں ان کے ڈیفرنس سے ہمیں ملوم ہو جائے گا کہ کتنا کپڑا جو ہے وہ ریمیننگ رہ گیا ہوگا تو ٹوٹل لیندھ ہے کلاث کی 15.25 اس میں سے ہم مائنس کریں گے سپریٹ کریں گے جو کلاث اس میں سے یوز ہو گیا سٹیچنگ میں وہ ہے 11.55 تو ہم سب سے پہلے ان کی پلیسز کی ایڈنٹیفیکیشن کریں گے اس کے بعد ہی ان کا ڈیفرنس فائنڈ ہو پائے گا تو ہم سب سے پہلے اس طرف ہمارے پاس جو ویلیو ہوتی ہے وہ ٹینس کی پلیسز کی ہوتی ہے اور ونس کی اس سائٹ پہ ڈیسیمل پوائنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیسیمل کے فوراں بعد ہمارے پاس ٹینس کی پلیس کی ویلیو اور ٹینس کے فوراں بعد ہندرت کی پلیس کی ویلیو موجود ہوتی ہے اب ہم ان تمام ویلیوز کو یہاں پہ لکھ لیں گے تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ون ہے یہ ہمارے پاس 10 کی پلیس پہ ہے اسے 10 کی پلیس کے نیچے لکھا یہ جو 5 ہے یہ 1 کی پلیس پہ ہے اسے 1 کی پلیس کے نیچے لکھیں گے اس کے بعد decimal ہے decimal کے نیچے decimal آ گیا اور یہ جو 2 ہے یہ 10 کی پلیس پہ ہے جبکہ یہ جو 5 ہے یہ 100 کی پلیس پہ ہے اس میں سے جس value کو ہم نے separate کرنا ہے اس میں ہمارے پاس 10 کی پلیس پہ 1 ہے اور 1 کی پلیس پہ بھی 1 ہے اس کے بعد point کے نیچے point آ جائے گا اور then ہمارے پاس یہ جو 5 ہے یہ 10th کی پلیس پہ ہے اور جو next 5 ہے یہ ہمارا 100th کی پلیس پہ ہے اب ہم ان دونوں values کو separate کر لیتے ہیں تو 5 minus 5 5 سے 5 separate کریں گے تو کیا جائے گا 0 اور 2 minus 5 2 سے 5 separate نہیں ہوں گے اس لئے ہم اس 5 سے یہاں پہ carry لے لیں گے اس سے یہاں پہ 12 ہو جائیں گے اب ہم 12 سے minus کریں گے 5 کو تو 12 سے 5 minus کرنے سے 7 آ جائے گا اس کے بعد point کے نیجے point آ گیا یہاں سے چونکہ ہم نے one carry اس لئے یہاں پہ mini 4 رہ گئے ہیں تو 4 minus 1 کیا جائے گا 3 اور اس کے بعد 1 minus 1 کیا جائے گا 0 it means کہ 3.70 meter جو cloth ہے وہ tailor کے پاس باقی رہ گیا تو ہم last میں لکھ لیں گے so the tailor is left with 3.70 meter cloth اتنا کپڑا جو ہے وہ tailor کے پاس remaining رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو سارے question کو review کر لیتے ہیں total length cloth کی 15.25 ہے اور اس میں stretching میں two dresses کی slide میں جو use ہوا وہ 11.55 meter تھا تو ہم نے اس total length میں سے جو used cloth تھا اس کو separate کیا minus کیا تو اس سے ہمیں ملوم ہو گیا کہ جو how much cloth does he have left اس کے پاس کتنا کپڑا باقی رہ گیا ہے تو اس کے پاس 3.70 meter جو ہے وہ cloth remaining رہ گیا ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ